وَلَا حُولَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اَحْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعَيْنِ الْمَلِيمِ بسم اللہ رَحْبَانِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَبِ الْعَبِّيَاهِ وَالْمَرْسَلِينَ وَرَحْمَدُ لِلَالَمِينَ بِالْقَاصِمِ مُحَمَّد اَشْرَبِ الْعَظِيمِ اَحْبَانِ الْعَالَبِ الْحَمَدُ لِلَالِهِ وَالَى عَلِيْتَيَبِينَ اَتْااہِ إِلَّا لَوْمَن تَجَبِينَ لَوْمُن تَخَبِيرِ لَا سِعَامًا مغتول اللہ مظلوم اللہ غریب غریب شہید کربلا ملا جرم ولا خطا مغتول اللہ مغتول اللہ مغتول اللہ مغتول اللہ اللہ مغتول 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 اللہ وہ یہی پاک ہوئے اس آیت کے بعد پاک کیا اس آیت نے اس سے پہلے پاک نہ دے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت آنے کے بعد اہلِ بین پاک ہوئے ہیں انہیں ایک آیت پڑھ کے سنایا کرو سورہ اخلاص کی پہلی پہلی آیت کہ کل ہم اللہ ہم حد کہنی یہ کہ وہ اللہ آہد ہے اس قریب اللہ نے کہا میرا عبیب اسے کہہ دو کہہ دو ان سے کہ اللہ آہد ہے اللہ آہد یعنی اللہ آہد اور واحد میں بڑا فرق ہے عربی میں واحد اسے کہتے ہیں جس کے دو ہو سکتے ہیں آہد اسے کہتے ہیں جو دو نہیں ہو سکتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کرتا ہے اللہ واحد نہیں بلکہ آہد ہے کہا کہ کل اللہ حد کہتی کہ اللہ آہد ہے کہا یہ جو اللہ آہد ہے اس آیت آنے کے بعد آہد ہوا ہے یا پہلے سے آہد ہے مولوی صاحب سے پوچھ لیں اسے کہہ دیکھو کام کریں بیس بڑھا دیں عوال بڑھا دیں مذہر کہ سب ہی کر چلائیں یہ کو کام رکھیں بیس بڑھا دیں دیکھیں آپ پتہ کیسا آہد ہے اسی جنر رکھیں بات سمجھیں سروت پڑھے ملکے بابا سکتے ہیں اللہ حدی اللہ اللہ حدی اللہ اللہ حدی اللہ نات والا میں ایک اور ہوتا ہے مجلس والا اور ہوتا ہے سروت پڑھے ملکے بابا سکتے ہیں تو وہ کہہ دیں گے جو اللہ آہد ہے جب وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آہد ہے تو پھر پوچھ لینا ایک مرتبہ کہ یہ جو اللہ آہد ہے آیت آنے کے بعد آہد ہے یا پہلے سے آہد ہے تو مولی صاحب کہیں گے وہ آہد پہلے سے ہے آیت نے اعلان وحدانیت کیا ہے باہد ہونے کا آہد ہونے کا آیت نے اعلان کیا ہے اللہ آہد پہلے سے ہے تو کہنا بالکل اسی طرح اللہ جس طرح آہد پہلے ہے آیت بعد میں اعلان کر رہی ہے اسی طرح اہلِ بیت پاک پہلے ہیں آیت اعلانِ طہارت کر رہی ہے آیت نے طاہر نہیں کیا آیت نے اعلانِ طہارت کیا ہے وہ تو اللہ کی ارادے میں ہیں کہ اہلِ بیت سے اس کو دور رکھے اب کم سے اللہ کا ارادہ ہے جب سے اللہ ہے اس کے ارادے میں ہے کب سے ہے کوئی نہیں جانتا مگر جب سے بھی ہے اس کے ارادے میں ہیں کہ اہلِ بیت سے اس کو دور رکھے اس کا مطلب ہے جب سے اللہ ہے اس کا ارادہ بھی ہے اور اہلِ بیت بھی ہے سنوات پڑیئے کا ملکہ ہوا واضح تو عزیزہ نے مطلب ہس اہلِ اہلِ بیت کے قریب آر نہیں سکتا عمل مومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گئے کہ اس گھرانے کی طہارت کے بارے میں بیان فرما ہو کتنا برسو سے اس گھرانے میں رہی ہو تو فاطمہ کی طہارت طہارت کے بارے میں کچھ بیان کرو تو عمل مومنین نے کہا کہ میں اس فاطمہ کی طہارت کے بارے میں میں کیا بیان کرو زہر کی نماز پڑھ رہی تھی حسن مولا کی ملادت ہوئی ہے حسر کی نماز بی بی نے اسی مسلح پہ پڑھی توجہ اور میں کہا زہر پڑھ رہی تھی حسن کی ملادت حسر کی نماز بی بی نے اسی مسلح پہ پڑھی یہ جمل آگلہ پڑھا کیوں تھی ہے لے کر کہتی ہیں زہر اور حسر کی نماز میں ایک فرق تھا زہر کی بی بی نے اکیلے پڑھی ہے اصر کی ماں بیٹے نے مل کے بڑھی مولا کو سلامت رکھیں زہر کی اکھیلے پڑھی اصر کی نماز ماں بیٹے نے مل کے بڑھی آتے ہی پیشانی سجدے میں توجہ فرمائیے آئے اور سجدے میں ہماری بچے 14 سال 15 سال کے بعد سیکھنا شروع ہوتے ہیں بلکہ جنگییں گزر جاتی ہیں سیکھتے سیکھتے ہیں توجہ فرمائیے کہ سیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن اہلی بیت کے بچے آتے ہیں تو سجدے میں آئے اور حسن مہتبا سجدے میں توجہ فرمائیے کہ کسی نے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ سے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ آپ کے بچے آتے ہی سجدہ کیوں کرتے ہیں وہ آئے اور سجدے میں کہ اپنا کمال دکھانے کے لئے کہ اپنا مقام بتانے کے لئے کہ اپنے حصد بڑھانے کے لئے آپ نے فرمائیے اپنا کمال دکھانے کے لئے نہ اپنی عزت بڑھانے کے لئے نہ اپنی شان بڑھانے کے لئے کہ پھر کیوں کرتے ہیں سجدہ کہ کیونکہ ہمارے بچے جو آتے ہیں وہ عام بچوں کی طرح تو آتے نہیں ہیں ہمارے بچوں کی بلادت عام بچوں کی طرح تو ہوتی نہیں ہے آ کر سجدہ اس لئے کرتے ہیں کہ اگر نہ کریں تو لوگ مشرق نہ ہو جائے ہم سجدہ کر کے بتاتے ہیں خدا ہم نہیں خدا وہ ہے جس کا ہم سجدہ کرتے ہیں سلوات پڑھئیے قبل کے بابا آگے جگہ خالی بڑھی پیچھے بیٹھ گئے میں کچھ نہیں کہتا تھوڑا تھوڑا آگے آجے یا میری پاس آجے آجے نوجوان بھی آجے بذرگ آگے نوجوان بیٹھے جو اپنے آپ کو نوجوان سمیٹھ لے وہ آجے جو بذرگ ہیں وہ بیٹھے لے تھوڑا تھوڑا قتم بڑھا لے اپنے آپ اللہ خیر کرے ہماری قوم کی یہ بلی حالت عجیب ہے ممبر کے قریب بیٹھتا ہے بلدہ تو فائدہ ہوتا ہے مسئلہ فائدہ یہ اس لیو میں کہ بلدہ ممبر سے دور ہو گئے ہیں سلوات پڑھئیے میں بلکے بابا آزم اللہ نے اہلِ بیٹھ کو پانک اور رحمل بیٹھ اللہ نے اہلِ بیٹھ علیہ وسلم کو پانک اور پاقیزہ پیدا طیب اور طاہر پیدا کیا رشن کے قریب آنی شکتا زہر کی نماز پڑھی حسن مولا کی بلادت ہوئی عصر کی نماز بی بی نے اسی مصلے پہ پڑھی نہ زہر کی قضا ہے نہ عصر کی قضا ہے اس سے بڑا کیم دنوں میں کہتو نہ زہر قضا ہے نہ عصر قضا ہے پندرہ رمضان تھی جب امام دنیا میں آئے پندرہ رمضان کا روزہ بھی قضا نہیں ہے مولا کو سلامت رکھے پندرہ رمضان کا روزہ بھی بی بی کا قضا نہیں ہے اس لیے کہ بی بی وہ ہیں کہ جو جیسے تین نقائص پائلاتے ہیں ہر عورت میں اور بی بی ان تینوں نقائص سے پاک ہیں توجہ فرمائے گا عورت ناکس و شہادہ ہوتی ہے توجہ فرمائے گا عورت جو ہے وہ ناکس و عبادہ ہوتی عورت جو ہے ناکس و عبادہ ہوتی ہے یعنی و عبادہ ہوتی ہے عبادت میں ناکس و عبادہ اس لیے ہے کہ مہینے کے کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ اسے عبادت سے دور رہنا پڑتا ناکس و شہادہ اس لیے ہے کہ گواہی دو عورتیں مل کے دے تو ایک مرد کے برابر اکیلی عورت گواہی نہیں دے سکتی تو عورت ناکس و شہادہ بھی ہے ناکس و عبادہ بھی ہے ناکس و عبادہ بھی ہے یہ عام عورت کی بات کر رہا لیکن جنابِ سی اللہ ان تینوں نقائش سے باق ہے بھئی شہادت کی باری ہے تو ایک طرف پوری کائنات کا واہی دے رہی ہو ایک طرف سے اکیلی فاطمہ آ جائے تو کافی ہے چاہنے بات پڑیئے گا ملکے بابا اور ناکر سنویراسہ بھی نہیں کیونکہ اپنے بابا کے پوری جہداد کی اکیلی وارث ہے جنابِ فاطمہ ناکر سنویراسہ بھی اور ناکر سنویراسہ بھی نہیں بی بی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے بی بی کا کوئی واضح قضا نہیں ہے اس لیے کہ عورتوں میں نقائش عام عورتوں میں پھائے جاتے ہیں جو بطول ہوتی ہے اس میں یہ نقائش نہیں پھائے تو جنابِ بطول جنابِ مریم بھی تو بطول ہے جنابِ مریم ویسا کی ماں بطول ہے جنابِ مریم جنابِ مریم کی پروش کہوں گے بہت المقدس کی اللہ جنابِ سکڑیہ نے جب سے مداری لی کہ میں پروش کروں گا تم اپنے گھر میں ہی لے گا بہت المقدس کے اندر ایک کمرہ بنایا اس کمرے کے اندر پروش ہوئی اور وہیں کھانا بھی آیا کرتا تھا بہت المقدس کے اندر حضرتِ جبرائیل کھانا لے کر آتے تھے تمہیں جو حرمے گا کھانا کہاں سے آتا تھا جنہوں سے کھانا آتا تھا پرشتے جنہوں سے کھانا لے کر آتے تھے اور جنابِ مریم کو کھانا دیا جاتا جنابِ مریم کی بڑی بات ہے کھانا آیا کرتا تھا میں نے کہاں ٹھیک ہے یہ بڑی بذیلت ہے کہ جنہوں سے کھانا مگا لینا یہ بھی بڑی بذیلت ہے لیکن اس سے بڑی بذیلت بھی اور بھی ہے کھانا مگا لینا چھوٹی بات ہے کھانا جنہوں سے پہنچا دینا یہ بڑی بات ہے مریم بی بی مریم کے بعد جنہوں سے کھانا آتا تھا اور بی بی فاطمہ کا کھانا جنت میں جاتا تھا یہاں پرشتے لے کر آتے تھے سہاراک کے دروازل سے ورشتے لے کر جاتے تھے کمی مسکین منہ کے آتے ہیں کمی حسین منہ کے آتے ہیں کمی جڈیم منہ کے آتے ہیں یہاں سے کھانا simplہ جاتا ہے ورشتہ کر کے کہتے ہیں مسکین ہو ہے لی اپنی روٹی دیتے ہیں حسن اپنی دیتے ہیں حسین اپنی دیتے ہیں سجدھا آپ نے اسے کی دیتی ہیں جنابر فیضا کہتے ہیں جب سردار نہیں کھا ہے تو میں کیا کہو جنابہ فرزا آپ نے اسے کی دیتی ہے پانچ روٹیاں ایک دل پانچ روٹیاں دوسری دل پانچ روٹیاں نیسرے دل تلیئے توجہ فرمائیے گا مشکین بنکے یتین بنکے عصیر بنکے بندہ روٹیاں لے رہا ہے آتا بھیس بدل کے ہیں کبھی یتین بنکے آتا ہے کبھی مشکین بنکے کبھی عصیر بنکے مجھے آپ میں سے سارے ایمان سے بتاؤ جو اندر سے روٹیاں بھیج رہا ہے اس علی کو پتہ نہیں یہ بھیس بدل کے آیا کون ہے توجہ فرمے گا کہ möglich کو نہیں بتا علیہ نے کہاں سے بے سamı دل کے آنے والا کون ہے وہ علیہ جانتے ہیں کون ہے اس لیے کہ علیہ تو پھر بھی علیہ علیہ کی تو تروار بھی عالم ہے توجہ فرمے گا علیہ تو پھر بھی علیہ علیہ نے کہاں سے پتا ہے کہ بے سفرکہ آنے والا فریشتہ آنے والا فندہ آم بندہ نہیں مدینے والا نہیں بلکہ یہ فریشتہ جبرئین ہے مکائل ہے اس suisین ہے اسیر ہے یزیم ہے تینوں دن تک کلی نے روٹیاں دے کے بتا دیا کہ اگر ہمارے دروازے میں کوئی آئے اور مانگے نہ بھی قدرہ نہ بھی جو ہے مستحق ہوتا ہم اسے خالی نہیں بھیجتے تینوں نے روٹیاں دروازے میں دینے کے لیے کون آئے جنابیں پیز آئیں ایک دن بھی حسن مجھتبہ نہیں آئے ایک دن بھی سید و شہلا دروازے میں روٹی دینے نہیں روٹی دینے جنابیں پیز آئے مولا کسی ایک دن کو کسی بچے کو بھیج دیا ہوتا تینوں دن آئی اور تینوں دن دن آئے پیز آئے روٹیاں دی کب پیز آئے روٹیاں دے کے زمانے کے چہلوں کو یہی تو بتانا جاتے ہیں کہ مرشتوں تک روٹیاں ہم پیز آئے کے وسیلے سے دیا کر دیں صرفات بڑھئے گا ملکے بھرازے ایک عیسائی ریٹر نے کتاب لکھی کتاب کا نام انہوں نے رکھا مریم ورسز فاطمہ مریم کے فضائل بھی مریم کے فضائل لکھے جناب مریم کے فضائل زیادہ لکھے جناب فاطمہ کے فضائل کم لکھے کتاب لکھے مارکیڈ میں پھرکے مارکیڈ میں آئے کے بہت سارے ہاتھوں میں چلی کیا کسی نے پڑے ان ہاتھوں میں چلی کہ یہاں نہیں جانا ساہی تب انہوں نے فرمی جگہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ کے فضائل مریم کے سیادہ انہوں نے قالد دین سے رجوع کیا اس میں فضائل مریم کے سیادہ ہیں جناب سیادہ کے کم حالکہ بی بی کے سیادہ انہیں چاہیے تو انہیں کہا کیا کیا جائے کہا اس کے قتل کا فتوہ جاری کرے مہت تہلی نے کہا کہ یہاں سے قتل کے فتوہ جاری نہیں ہوتے ہیں یہاں شدگیوں کے فتوہ جاری یہاں موت نہیں بڑھتی یہاں شدگیاں بڑھتی ہیں سرواد پڑیئے گا ملکے بابا آلین نے کہا دیکھو کلم کا مقابلہ کلم سے ہوتا ہے تلواب سے نہیں ہو کیونکہ انہوں نے کلم سے انہوں نے کتاب لکھی ہم بھی کتاب لکھی وہ کلم کا مقابلہ کلم سے کریں کہا کہ جیسے کہ میں نہیں ہوں کہ یہ تمہارا کام نہیں تو جاؤ میرے لئے دعا کر لوگ چلے گئے آلین نے دروازہ بلکے حجرے کا دور کا نماز پڑی بارکہ سیدہ بھی حدیعہ کر کے کہتے ہیں بی بی اب کوشش کرنا میرا کام ہے لفظوں کی خیرات دینا تیرا کام نہیں بہتا کرنا تیرا کام ہے کوشش کرنا میرا کام ہے بس اس نے کوشش کی اللہ نے عطا کیا اس نے کتاب لکھی کتاب میں انہوں نے لکھے تھے انہوں نے ستر آیات سے صدران لیا تھا جنابِ مریم کا مقام بلند بی بی کا مقام کم بتایا اس عالم میں اے سو دس آیات سے صدران لیا بی بی کا مقام بتایا کہ زہرہ کا مقام کیا ہے جنابی مریم کا مقام کیا ہے انہوں نے کتاب کا نام لکھا تھا مریم ورسز باطمہ انہوں نے کتاب کا نام لکھا ہے بس کسی کتاب کے نام سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کتاب کا نام لکھا مریم ورسز باطمہ انہوں نے ڈائٹل کا نام کیا لکھا مریم ورسز بیزا اب انہوں نے فرمائیے کہ آپ کو نید آ رہی ہے تو میں چھوڑ دیتا مریم ورسز بیزا زہرا نہیں مریم ورسز بیزا اور یہ بتا دیا یہ بتا دیا کہ دیکھو مریم کا مقابلہ بطول سے نہیں کنی سے بطول سے ہوتا سنوات مریم کا ملکہ بابا مریم مرسز پیزا بہت سار استدلال ایک سو دا سایہ سے استدلال لی میں نے بہترین استدلال لیا وہ مرس کا دیتا بہترین استدلال جو لیا وہ یہ تھا انہوں نے یہی لکھا کہ فرشتہ جناب مریم کے پاس کھانا لے کر آتا کہ یہ بھی فضیلت ہے کہ کھانا فرشتہ لاتا تھا لیکن جب مریم کے خانرے دستر خان پیچھ جاتا تھا کھانا لگ جاتا تھا چل دیا جاتا تھا تو جناب مریم جناب عبرائیل کی طرح دیکھ کرتی عبرائیل تیرا شکریہ تو بہترین کھانا لائے اب جب فرمہیے گا بہترین شکریہ تو میرے لئے کھانا لائے کہ جب مریم کھانا لاتا روزانہ جناب مریم اس کا شکریہ دا کر دی جب بھی کھانا لاتا جناب مریم فرشتہ کا شکریہ دا کر دی جب بھی مریم کھانا لاتا جناب مریم شکریہ دا کر دی کہ جب یہی مریم کھانا لاتا سہرہ کے دروازے پہ مسکین بن کے یتیم بن کے حسین بن کے تین دن تک روٹیاں لے جاتا جا ہے جب تیسرے دن جانے لگا اور مرسا نے روٹی دی ہے جب چھانے لگا کہتا ہے فرسا تیرا شکریہ حضرت عباس پہنچ جائے مریم کے پاس کھانا آیا تمی بھی مریم نے کہا تیرا شکریہ پرشتہ سہرہ کے دروازے پہ آئے تو سہرہ کا نئی جناب مرسا کا شکریہ مرسا تیرا شکریہ جناب مرسا نے شکریہ قبول کر لیا لیکن کہتا ہے نہیں دی ملائی مجھے تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں یہ تو میں نے پچھ اللہ کا صدقہ دیا تھا اللہ کو سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے بی بی نے شکریہ قبول نہیں کہا کہ یہ تو مجھے اللہ کا صدقہ تھا جو میں نے دے دیا حدیثہ نے مہترم جمکانہ میں نے مجھے اللہ کا صدقہ دے دیا جبریل واپس جارا کیا جبریل کیمتی ہے گرنے نہ پائے گوھنے نہیں دیئے گا جناب سرکار جبریل گائے اور تھوڑی نیر کے بعد واپس آئے اللہ کا پیغام نے کرے سورہ دہارہ ہوایہ چلی کے کوئی ٹھکنا دے جبریل واپس آ کر گئے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پرشتوں کا شکریہ کم ہے تو میں اللہ تیرا شکریہ دا میں اللہ تیرا شکریہ دا کرتا ہوں میں اللہ تیرا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو پرشتوں کا شکریہ دا کرے وہ فیضہ مریم ہوتی ہے جو پرشتوں کا شکریہ دا کرے وہ مریم ہوتی ہے جس کا پرشتے شکریہ دا کرے وہ قلید زہرہ ہوتی فضا ہوتی ہے فضا کا شکریہ کون کر رہے ہیں فرشتے ادا کر اچھا اللہ نے کیسا شکریہ ادا کیا روٹیاں بھیجیں تین دن میں پندرہ آئیتیں اللہ نے بھیج نہیں کی اس کی کتیس آئیتیں سورہ دار کی کتیس آئیتیں کم از کم تیس بھی مان لیں تو ایک روٹی کے بدلے میں دو آئیتیں بنتی ہیں آپ سمجھے روٹی کی کیمان کیا ہوتی کمجھے فرمائے گا عام گھر کی روٹی نہیں ہمارے گھر کی روٹیاں نہیں ہیں یہ پذور کے گھر کی روٹی ہیں اچھا یہ روٹیوں کی قیمت ایک روٹی کی قیمت دو آئیت اور یہ ساری روٹیاں زہرہ نے نہیں ملائی بہت سے پانچ روٹی ہیں تو کم از کم جناب فضا کی بھی تو ہیں بہت سے یہ کہ روزانہ جناب زہرہ کام نہیں کر دی تھی کہ روزانہ جناب فضا کام نہیں کر دی تھی ایک دن جناب فضا روٹی بنا دی تھی پہلے دن فرشتہ آیا آگر روٹی کی باری جنابے فضا کی لوٹی کی پانچ روٹی یہ ہم کم از کم لے لیتے کم از کم پانچ روٹی جنابے فضا کی دس روٹیاں جناب سیدہ کی ہیں روٹیاں گئی ہیں بدلہ آئیتیں ناصر ہوئی ہیں تیس تیس آئیتیں ناظرین سکورہ سکورہ دا ہر ناظرین ہو ایک روٹی کے بدلے میں دو آئیتیں سبجھو ایک روٹی کے بدلے میں دو آئیتیں اب میں مجھانا یہ جاؤں گا کہ ایک روٹی کی قیمت کیا ہوتی ہماری ہاتھ بارہ روپے کے روٹی ملتی میں آئیتوں کی بات کر رہا سنوات پڑھئیے کھا یہ بھی میں نے اس لئے نام لیا ہے اور ریٹ بتایا ہے حکمرانوں کو پتا چل جائے کہ چھے روپے کی نہیں ملتی ہو کہہ رہے سنوات پڑھئیے کھا ملکی ہماری ہاتھ بارہ لیکن سہرا کے گھر کی روٹیاں جا جاتی ہیں اس کی قیمت بڑی ہوتی ایک روٹی کے بدلے میں دو آئیتیں اب قیمت ایک 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 آئیت کیا کیا حسن سمجھئے گا یعنی ایک روٹی کے بدلے میں دو آئیتیں اور پھر آئیت کا حسن کیا ہے آئیت کہتے ہیں جسے ہیں آئیت کا مقام کیا ہے قرآن کی آئیت ہے ایک نبی یہ بدار مصر میں بکر ہے نام تو آتا ہوتا نا میں جب بدار مصر میں بکر ہے نبی حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ کہہ آپ جانے نہ جانے میں نے تو سنا ایک ابھی نبی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ نبی ایسے حسین تھا جیسے یوسف حسین تھا خدا کی قسم دل کھولتا ہے یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے یہ نبی کی تعریف نہیں ہے یہ نبی ایسے حسین تھے جیسے یوسف حسین تھا کہاں میرے نبی کا حسن کہاں یوسف کا حسن میں یوسف کے بعد جتنا حسن ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے تمجھے فرمائے گا میرے نبی کا حسن کہیں جیادہ ہے سناب یوسف کے حسن کا مقابلہ مصطفیٰ کے حسن سے نہیں ہو سکتا اور یہ بات تو جنابی یوسف خود نہیں مانتے عزیز مصر مانگا ہے جنابی یوسف جہاں رہے ہیں پروٹوکول کے ساتھ جیسے مزید جاتے ہیں پروٹوکول ہے جنابی زلیخہ بیٹھی تھی کھوٹے بات ہے اور نے سنیکھا ہے یوسف آ رہا جلدی سے اٹھیں گے یوسف کو ملو پروٹوکول نے منا کر دی جنابی یوسف کی نظر پر جنیکہ نہیں آنے دو آنے دو قریب آنے جنابی زلیخہ جنابی یوسف نے کہا یہ تم نے کیا حالت بنا رکی ہو کہ یوسف یہ سب کچھ تیرے حسن کی وجہ سو یہ تیری محبت میں ہوا ہے تیری عشق میں ہوا ہے اب جنابی یوسف نے جب دیکھا نا کہ یہ کہہ رہے تیری عشق میں تیری محبت میں ہوا ہے جنابی یوسف آ رہا نے سنیکھا یہ تو تُو نے ابھی میرا حسن دیکھا ہے کاش محمد مصطفیٰ کو دیکھتی سلامت رہے جب سمجھ آ رہی ہو ضرور بھولے مل کے سلوات بڑھ لے بابا چھ یہ تو تُو نے میرا حسن دیکھا ہے کاش محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھ جیسے محمد کا نام زبان پر آنا تھا جنابی یوسف اب میرے تیرے میں مصطفیٰ کی محبت آگئی تیری محبت ختم آخری نبی کی محبت آگئی ہے جس محمد کا نام اتنا حسین ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا جس کے نام میں اتنا لطف ہے وہ خود کتنا قریب ہوگا بس زلائخہ کی محبت زلائخہ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت آنے تھی چند قدر زلائخہ چلی یوال خندرہ دیو صاحب جلدی کرو زلائخہ کو واپس بلاؤ ہم اس کی چوانی واپس رکھانا چاہتے ہیں اس کا شباب بابا پر دینا چاہتے ہیں یوسف کہتے ہیں وعدہ کیا کہا اس کے زمین میں میرے نبی کی محبت آگئی ہے نبی علمان کا مہینہ نبی کی تحریم سنیہ گانے والا ہے کہ دلائم سرکار رسالت محبت کے حسن کی وجہ سے محبت کی وجہ سے اللہ نے کہا میں اس کا شباب واپس روٹانا چاہتا ہوں اس کی رنائی واپس روٹانا چاہتا ہوں یوسف دعا تم مانگو جوانی میں روٹاؤں یوسف دعا تم مانگو شباب میں روٹاؤں گا میرا اللہ جوانی دینی تو نے شباب دینا تو نے رنائی تو نے یوسف سے دعا مدانے کی ضرورت کیا ہے کہ یہی تو سب کو بتانا ہے پیشک سب کچھ ہم دیتے ہیں دیوانی بھی ہم دیتے ہیں شاپ بھی ہم دیتے ہیں بڑاپا بھی ہم دیتے ہیں مگر بغیر مصوم کے وسیلے کے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں سروات بڑھئے گا ملکے باواز سب کچھ دیتے ہیں مگر بغیر وسیلے کے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں رجب فرمائیے گا تو جنابے یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی میرا اللہ یا محمود بحقی محمد یا فاطر بحقی فاطمہ یا موسینو بحقی الحسن یا قدیم علیہ السان بحقی حسین علیہ السلام پہ پنجتہ نے پاک کا وسیلہ بنا کے دعا مانگی ہے پنجتہ نے پاک کے نام سے دعا مانگی ہے دعا کے ہاتھ واپس نہیں آئے ہیں جلیکہ کا شباب واپس آگیا جوانی واپس آگئی رانائی واپس آگئی آج کے بعد نہ کہنا کہ میرے نبی کا حسن اسے ہے محمد ایسے حسین تھے جیسے یوسف حسین تھا مصطفیؐ کے حسن جو ان سے یوسف کا مقابلہ نہیں ہوتا کہاں مصطفیؐ کا حسن محمد اور یوسف کے حسن میں بڑا فرق ہے یوسف کا حسن وہ ہے جو جوانی کو بڑھاپا دیتا ہے محمد کا حسن وہ ہے جو بڑھاپے کو جوانیا دیتا مرحابہ کو جوانیا دیتا میرے نبی کا حسن ہے یہ یزت یوسف آلے صلی اللہ اب تو تعرف ہو گیا یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام بزارہ مصر میں بکر ہے آیت کی قیمت بتا رہا تھا وصل بتا رہا تھا ادھر روٹی کی قیمت یہ آیت کا وصل ہے ایک آیت کا وصل کتنا حضرت یوسف علیہ السلام بکر ہے بازارہ عزیز احمیش خریدار ہے خریدنا چاہتا ہے عزیز احمیش تو مجھے پرمائے تائے یہ ہوا ایک پردے میں نبی کو بیٹھاؤ دوسرے پردے میں دولت جو بھی توڑ کے لے جائے گا یوسف بڑا ناستازید مصر کو میرے پاس اتنی دولت ہے خرید روں گا نوکروں سے دالے کرو دولت ایک پردے میں ترازو لگا ہے ایک پردے میں یوسف کو بیٹھا دوسرے پردے میں دولت ڈالی جائے نوکر لکے ڈالتے جا رہے ہیں عزیز احمیش اترانہ ہے میرے پاس بہت دولت پورا خزانہ نوکر لاتے رہے پورا خزانہ ختم ہو گیا یوسف والے پردے کو جنبیش بھی نہیں یوسف والے پردہ ہلا نہیں توجہ یوسف والے پردے کو جنبیش نہیں آئی عزیز احمیش کی پہشانی میں بسیلہ آگئے دیکھر کہتا یوسف محبت میں خریدنا چاہتا تھا نہیں خرید سکا یوسف علیہ السلام فرماتے تو نے نبوت کی قیمت ہی غلط لگا تو نے پہچانے لیے محارفت ہی نہیں تمہیں نبی نبوت خریدی کیسے جاتی ہے تُنہیں قیمت غلط لگائی ہے کہ کیا کروں کہا کہ خریدنا چاہتا ہے تو پھر میرا کہنا مان اس سارے ہیرے جو غیرہ سونا چاہتا ہی ہٹا لے میں نبوت تمہیں بتاتا ہوں اگر نبوت خریدی نبوت خریدی نبوت سنداز میں خرید ساری چیزیں ہٹا اس نے ہٹا لی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں لانا ہے جاؤ کاغذ اور کلم لکھا یہ فاق دا ہوا گیا کاغذ اور کلم لکھا ہے حالہ کہ یہودی تھا مگر نبی نے کلم مانگا تو دینے آ گیا اللہ کا عباس پہنچ رہی ہے توجہ فرمائے گا حالہ کہ حالہ کہ مسلمان نہیں تھا مگر نبی کے مانگنے پہ کلم کاغذ سے انکار نہیں کیا ہے کاغذ اور کلم لکھا گیا یوسف علیہ السلام نے کاغذ میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا وضع سمجھئے کوئی ہاؤں نہیں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحمن کاغذ نے پھرنا ہے اللہ الرحمن 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 مرزیدیت مرزیدیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزرگوں نے نوجوانوں کو فیل کر دی ایمان کی جوانی ہے یہ شباب ہے یقیناً ایمان میں بلد ہوتا ہے تو پھر یہی باتیں نکلیں سلمان عمر میں ضعیب تھا ایمان میں جوان تھا توجہ فرمائے گا ایمان کی جوانی ہونی تھا توجہ فرمائے گا یوسف علیہ السلام نے آیت نکھتی دیدوں سے پڑھنے میں لکھے پڑھنا اٹھے گا سونہ مرہ وقت ہو لگا توجہ فرمائے گا ایک آیت کی قیمت کیا ہوئی ایک نبوت توجہ فرمائے گا بھئی سہنوں میں پہلی بات ایک آیت کی قیمت کیا ہوئی اام نبوت نے یوسف جیسا نبی ایک آیت کے پذرے میں تل گیا ایک آیت کے پذرے میں اتنی بڑی نبوت تل گئی ہے توجہ فرمائے گا اتنی بڑی نبوت اس کی ایک آیت کے پذرے میں تل گئی سہرہک کے دروازے میں روٹیاں کتنی گئی ہیں پذرہ آئیتیں کتنا اکتے ہیں ایک روٹی کے مزنے میں دو آئیتیں توجہ فرمے گا وہاں کی ایک روٹی کی تیمہ دو آئیتے ہیں جہاں اتنی بڑی نبوت ایک آیت کے مدرے نظر گئی بھئی آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ علی جیسا کوئی آر ہو سکتا ہے کسی کی جو نہ سرائی یوسف جیسے نبی کی نبوت جب ان کی قریض کا مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی علی کا کیا مقابلہ اور آپ کو سلامت رکھ اللہ نے اس خرامے کو بڑی اثمت دی عزیزہ نبوت صحیح مرزا ہے پیدا کی پاک اور مقیسہ پیدا کی پیدا ہی عالم کے آئے دنیا میں آنے کے بعد نہیں پڑھے پڑھ کے آئے اب انہوں نے فرمائے گا دنیا میں کہا اس لیے کہ یار پڑھیں کیونکہ انہوں نے مدینے میں کسی سکول میں پڑھتا ہو وہ دیکھا بے باپ بولے نہ بولے مجھے پڑھنا تو انہوں نے بلایا ہے گھنٹا پڑھنا ہے مجھے آپ کی مرضی ہے کہ جس طرح بھی کڑوی گولیاں کھانی دپڑھ سی ہے سلوات پڑھنے ملکے بابا سب مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو عباد و شاہد رکھیں ایک سلوات پڑھنے ملکے بابا سب پاک اور پاکیسہ پیدا کیا صیب اور ظاہر پیدا کیا عالم پیدا کیا آ کے نہیں پڑھے پڑھ کے آئے دنیا اس لیے سمجھی کہ یہ پڑھے نہیں کہ نہیں ہے چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں مدینہ کی کسی سکول میں حسن حسین پڑھنے جا ہے جس نے ہمارے بچے جاتے پڑھنے کی اور انہیں آلی محمد کی بچوں کو نہیں دیکھا کہ کسی سکول میں پڑھنے جائے اس لیے سمجھے جب پڑھنے ہی نہیں کہے تو پھر آن پڑھوں گے نہیں آن پڑھ نہیں وہ وہاں سہیلو لے کر آئے وہاں سے تعلیم لے کر آئے وہاں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آئے بانیان نے پامپلیٹ جاتا اس میں میرا نام لکھا کہ مولانا کا اس لیے بچے بھی بڑھیں تو وہ جو فرمائی گا پامپلیٹیں بڑھتا ہے جو ہر ہاتھ میں جاتا محبت کرنے والے بھی اٹھاتے ہیں وہ اس لکھنے والے بھی لیتے ہیں بھی ہر ہاتھ میں جاتا ہے پامپلیٹیں بڑھ رہا ہے ہر جگہ جائے مخالب کی ہاتھ میں لگا اس نے کہا دیکھو تو صحیح یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہے اور فلا ہے فلا ہے دیکھو تو صحیح واقعہ پڑھے لکھے ہیں بھی یا نہیں ہے اور انہیں پامپلے بڑھا ہے نام لکھا اور کراچی کی یونیورسٹیوں میں پھینکا پہلے لیے پر ایمری سکول میں بیٹ کہیں مولانا کا تعلیمی ریکارڈ ہے وہ نے کراچی کی تعلیمی سکولوں میں دیکھا کہیں ریکارڈ نہیں اس نے کہا آپ دیکھتا ہوں ہم علیمنٹری میں جاتا ہوں وہاں گئے تو کوئی ریکارڈ نہیں سکرنٹری میں گئے کوئی ریکارڈ نہیں کالیج میں گئے کوئی ریکارڈ نہیں یونیورسٹی میں گئے کوئی ریکارڈ نہیں مدارس میں گئے کوئی ریکارڈ نہیں بس جیسے کئی کوئی تعلیمی ریکارڈ میرا نہیں ملا واپس بانی مجلس کے پاس آئے کہ تم کہہر وہ عالم برایا ہے وہ عالم کہاں ہیں وہ تو جاہل ہیں وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں بانی مجلس نے کہا وہ کیسے کہ وہ اس لیے کہ کراچی کے کسی سکول میں ان کا کوئی تعلیمی ریکارڈ نہیں مر رہا نہ سکول میں نہ کالج میں نہ یونیورسٹی میں جب پڑھائی نہیں تو عالم کہوں سے ہو گئے بانی مجلس کہیں گے جاہل ہو نہیں جاہل تو وہ تو مولی صاحب کا تعلیمی ریکارڈ کراچی میں چیک کر رہے وہ کراچی کے رہنے والے تھوڑی ہیں توجہ فرمایئے گا بھئی وہ جہاں کے رہنے والے ہیں وہی سے بوجھ کر آؤ ان کا تعلیم ریکارڈ وہاں سے بڑھ کے آئے ہیں ان کا تعلیم ریکارڈ وہاں کی یونیورسٹیوں میں ملے گا وہاں کے کارجوں میں وہاں کے سکولوں میں ملے گا دنیا عالم محمد کا تعلیم ریکارڈ جیک کر دی ہے مدینہ میں وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں وہ جہاں کے ہے وہی سے بڑھ کے آئے جہاں کا ہوتا ہے وہ وہی سے بڑھ کے آئے عالم محمد وہاں سے بڑھ کے ہے دنیا میں آکے نہیں پڑھا پیشریت ان کی ساری چیزیں آتی وہاں سے تھی بجو جہاں کاوترز کی چیزیں وہاں سے آتی جب حضرت شریف پہنے کہتا نا آمد لباس نہیں کہا بیٹا درزی کے پاس توجہ فرمت ہے یہ تھا بیٹا لباس درزی کے پاس بچے ماں کی بات پر یقین کر کے ایسے سو گئے جیسے ہجرت کی رات میں علی محمد کی بات پر یقین کر کے سو توجہ فرمت مطمئن ہو کے سو صبح ہوئی تو دروازے پہ خیات کھڑا تھا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں لباس لے کر آیا ہوں سیدہ میں لباس بچوں کے حوالے کی کہاں ماں یہ کہاں سے آئے کہ بیٹا جو جہاں کا ہوتا اس کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں توجہ فرمے گا جو جہاں کا ہوتا اس کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں بیٹا نہ تمہارے نانا یہاں کے نہ تمہارے بابا یہاں کے نہ تمہاری ماں یہاں کے نہ تمہارے نانا وہاں کے تو قرآن وہاں سے آیا تمہارے بابا وہاں کے تو تلوار وہاں سے آئی تمہاری ماں وہاں کی تو تارہ وہاں سے آیا حسنین تم وہاں کے تو لباس وہاں سے آئے گا جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی چیزیں وہاں سے آتے ہیں سلاح ملیے گا میرے بابا دے جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی چیزیں وہاں سے آتے ہیں تارہ وہاں سے آیا تلوار وہاں سے آئی قرآن وہاں سے آیا لباس بھی وہاں سے آئے گا تو عزیٰ تعالی محترم جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں آج کیونکہ قضیم حسنی کر قضل منا آئے گا جس کا لباس جنب سے آتا ہے جس کے کپڑے جنب سے آتا ہے جنب پر درشی لکھا رہا تھا میں نے کارہ بچ پل میں پائدہ ہوئے تو آلے آپ کے عالم نہیں مل آلے من کے دنیا بس ایک چھوٹا سواب کی سنی پھر ذکر مسائے روم والے نے شام والے کلکہ خات اور خات میں ہم نے تین سوالوں کے جواب مانگئے کہ میں تین سوالوں کا جواب دو اگر دوگے تو تو نے خراج ملے گا نہیں دوگے تو کچھ سبھی نہیں ملے تو اسی پر تو حکومت تک لے اور تین سوال کو مشکل نہیں تھا پہلا سوال تو حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا روم والا پوچھ رہا ہے شام والے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا میں نے کہا روم کا بادشاہ اگر اسے پتہ ہوتا تو علی سے لڑنے نہ جاتا پہ حق اور باطل کا پتہ ہوتا تو علی سے جن کیوں گرتا مولا کو سحمد رکھے کہا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا مشرق مغرب کے درمیان دوری کتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا اور مشکل سوال نہیں تھے مگر ان کے لئے بہت نہیں مشکل لفاپے میں سوال لکھ کے انہوں نے بھیجا قاسد کے لئے جاؤ شام مالی سے جواب لکھا یہ تحریر نامہ پہنچا شام شام مالی نے سب کو بلائے میں بتاؤ ان تین سوالوں کے جواب دے سارے مولوی کو بلائے سارے مولوی آگئے ہیں اور کچھ مولوی حکومتی مولوی بھی ہوتے کچھ درواری مولوی بھی ہوتے جنہیں برزیفیں ملتے سارے مولوی کو بلائے بھی آج اس کا جواب دو انہیں کہا ہمیں کیا پتا حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہوتا اب انہوں نے فرمائیے ہوتا پتا تو یہاں کیوں ہوتے کہا کہ ہمیں کیا پتا حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا ہے زمین اور آسمان کے درمیان دوری کتنا زمین اور آسمان مشرق اور مغرب پر درمیان فاصلہ کتنا میں کہوں گا انہیں پتا کیا ہوگا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ تو وہ ہی بتائے گا جس کے دروازے پر تارہ ہوتا رہا تھا بھئی مشرق مغرب کے درمیان دونی وہ ہی بتائے گا جس نے دوبے وہ سونج کو واپس بتایا ہو ہر کچھ دوڑی بتا سکتا اس نے سب سے موچ آتی سی کو جواب نہیں اس نے کہا کیا کریں یہ مدر کڑا ہوں گے اس نے کہا میں بتاتا ہوں اس نے کہا بادشاہ سلامت اب آج سے ہوں گا بادشاہ سلامت اگر اس کا جواب پوچھنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھیں اس نے کہا علی علی میرے سوالوں کا جواب کہاں دیں گے ابھی تو میں لڑکے آئے ہوں علی سے بہتنی جنگیں رہی ہیں علی میرے سوالوں کا جواب کہاں دیں گے بندہ سچا تھا سچ بول گیا کہ امیر شام علی کو اپنے جیسا نہ سمجھ ابو طالب کا بیٹھا ہے وہ تمہیں خانی نہیں لگائے گا اچھا اس نے کہا اگر اسی بات ہے تو میں پوچھنے میں تو ہی جائے اور کوئی نہیں جائے تم جاؤ اور خبردار مہانہ کی علی کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے بھیجائے تو اب اسے کیا پتا کیا علی کو بتائی نہیں تھے اب اسے نہیں بتانا کہ میں نے بھیجائے اور اس نے خطر یہ چلا گیا کوپے پہنچاری خطبہ دے رہے تھے سامنے ہے تو میں بھیجائے ختم کرو آپ ٹھک گئے سرکار مولانہ مفتقیہ نے خطبہ ختم کیا اس نے ہاتھ کڑا گیا اس نے کہا سرکار میں ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا تھا سرکار نے فرمایا مسئلہ باب میں پوچھنا پہلے آپ نے تعارف کرا تو آیا کہاں سے اب یہ چھپانے لگا میں کیا بتاؤں علی کو میں شام سے آیا ہوں کیسے بتاؤں کہ سرکار بس میں آپ کی ریایہ میں سے ہوں علی دیکھ کر فرما دے پوری کائنات علی کی ریایہ ہے تو شام سے آیا ہے میں جانتا ہوں کہ توκہ سے میری ریایہ تو پوری کائنات ہے مگر تو کہاں سے آیا ہے پھر علی نے بتایا روم والے نے شام والے کو لکھا ہے شام والے نے مولیوں کو بنایا ہے کسی کو کسی کو یہ کا جواب نہیں آیا ہے تم نے مشورہ دیا تھا علی سے پوچھو اس نے تجھے بھیجا ہے اور یہ بھی کہہ کر بھیجا ہے کہ علی کو نہیں بتانا کہ میں نے بھیجا ہے سمجھوں یہ بھی کہہ کر بھیجا کہ علی کو نہیں بتانا کہ میں نے بھیجا ہے میں تمہیں جواب دے رہا ہوں یہ جواب لے جانا اس کو جا کر لینا اور میرا پیغام بھی دینا کہ انہی کہہ رہے تھے کہ اگر تو خود بھی چل کے آجا تو میں تجھے جواب ضرور دیتا اس لیے کہ عالم بخیر نہیں ہوتا ہے نگاہ جس کی وسیعوں بلند ہوتی ہے نگاہ جس کی وسیعوں بلند ہوتی ہے بس اس سے اس کی طلب مہرمند ہوتی ہے دلِ نجس میں سماتی کبھی نہ حبِ علی کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے عدن میں جامعِ احلام دل میں بغضِ علی تیرے نفیس کا چکر ہے یہ تواف نہیں میرے حیدری والمحمد تعالی محمد صلوان اللہ سلکانہ پڑھو میں بھی دیکھو جواب تو کوئی اس لئے مشکل نہیں ہے کہ میں ہی دوں میرے دو شہدادیں بیٹھیں جس سے چاہوں پوچھیں چاہوں تو حسن سے پوچھ رو چاہوں تو حسین سے پوچھ رو حلی نے ہی لکھا کہ حسن سے پوچھ رو سلکانہ فرمائے کر میں کہوں حسن سے پوچھ رو یہ کہیں گے حسین کو نہیں آتے ہو اگر میں کہوں حسین سے پوچھ رو یہ کہیں گے حسین کو نہیں آتے ہو میں شام سے آیا ہے نا شک رکھ کر سلکانہ فرمائے دونوں بیٹھے جس سے چاہوں پوچھ رو چاہوں تو حسن سے پوچھ رو چاہتا حسین سے پوچھو بندہ بڑا انسان پالا تھا لیوانی نے کہا نا حسین سے پوچھ لو چاہتا حسین سے پوچھ لو دن ہی دل میں کہتا ہے کمان نہیں ہوگیا شام کے بزرگوں کو نہیں آتے اندر یہاں کے بچے بتاتے ہیں تو انہیں پھرنے ہیں کہ میں نے کہا بندہ سچا تھا سجھ بول جاتا تھا وہاں کے بڑوں کو نہیں آتے ہیں اور یہاں کے بچے بتا دیتے ہیں حسین کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا دیکھ کریں کہ حسین کی طرف دیکھ رہا ہے مولا فرمات نے ہاں شام اللہ بتا سوال کیا ہے اب یہ خاموش کرائے حسین فرمات نے سوال بتا یہ خاموش کرائے حسین فرمات نے سوال بتا یہ خاموش کرائے حسین فرمات نے سوال بتا یہ خاموش کرائے حسین فرمات نے شام اللہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں ہے سوال بھی مجھے بتانے پڑے گے جواب بھی مجھے بتانے پڑے گے میں سوال بتاؤں اور جواب بتاؤں دیکھر کہتا ہے مالا باز یہ ہاتھا کہا گئی ہے تو میں سلام آپ جواب بھی آپ بتائیں سوال بھی آپ بتائیں یعنی فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں سوال بھی بتاتا ہوں جواب بھی بتاتا ہوں تم کاغذ کلم لکھنا شروع کر دو انہیں کاغذ کلم لیا حسن مہتبا نے بتایا کہا دیکھو حق اور باطل کے درمیان فرق بتانا ہے پہلا پہلا سوال حق اور باطل کے درمیان فرق سرکار نے ہاتھ اٹھائی یا رکھا کہ چار اوگلیوں کا فرق ہے چار اوگلیوں کا کان سے سنو گے باطل ہے آنکھ سے دیکھو گے حق معمولی وہ ہترین جواب دے گیا کان سے سنو گے باطل آنکھ سے دیکھو گے حق لکھو حسن لکھ 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 مالا نے فرمایا کہ کاغذ کلم دو بھائے پاس ہے لکھو دوسرے سلام کا جواب مشرق مغرب کے درمیان دوری کتنا جی بھالک کتنا مالا نے فرمایا معمولی سی سورج ایک دن میں تائے کر لیتا ہے توجہ پر میں ایک دن میں تائے کر لیتا ہے توجہ پر چیز نے سوال کا جواب سرکار نے فلسفانہ دیا ہے اللہ کا عباطہ تک پہنچ جائے میں پہنچ جا سکو حسن مجھے دبا فرماد نے چیز نے سوال کا جواب کہ سمین اور آسلان کے درمیان دوری کتنا ہے سرکار نے فرمادتے ہیں معمولی سی ہے مومن کی نگاہ پہنچ جاتی ہے مظلوم کی کہاہ پہنچ جاتی مولا تو سلامت رکھے مومن کی کہاہ پہنچ جاتی مظلوم کی کہاہ پہنچ جاتی یہی شام اللہ مدینہ آ اس نے آ کر سب کو انعام دینے شروع جو بھی ملنے آئے اسے انعام دو لاکو کرو پیت المال کے اس نے پیت المال خرچی سی پڑھ گی اور جو بیت المال کی ایک مردہ آزی ہو جاتے پھر وہ چھوڑتے نہیں اسے دھرنے دینے پڑتے ہیں مولا کو سلامت رکھ اس نے سارا مال پہنچ المال کا خرچی سی پہ کی شام مالے ایک دفعہ مولا کے چانے والے کو بات لمی نہ ہو مولا کے چانے والے کو اس نے سو اٹنی ہے سو اٹنی ہے مولا کے چانے والے کو ایسے حدیعے کے دور پہ دیں علی مولا کے چانے والے کو سبیلے لی چھنے ٹھیک ہے مل رہی ہیں آگے فقیروں میں تقسیم کر دوں میں ہوں ٹھیک کچار لے کر جانے لگا پیچھے سے شام مال نے پوچھا دیکھ میری سخابت اتنے بڑی ہے اگر علی ہوتے تجھے دیتے توجہ فرمائی تھا یہ میں نے دیتے ہیں اگر علی ہوتے دیتے مولا کا چانے والا کہتا تو کرے سو اٹنی ہے علی ہوتے ایک بھی نہیں دیتے فلسلہ سمجھ دیئے گا تو تُو نے سو دیئے علی ہوتے ایک بھی نہیں دے تو اس نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ علی نے ہمیشہ غریبوں کا مال غریبوں کو دیا ہے لوگ خریدنے کے لئے دائے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لئے سبال نہیں کیا بیٹنبال ہوتے خریبوں کا مال انہیں غریب ہوتا ہے ایک بہت سارے تو اس نے ہمیشہ دیئے مدینہ آئے اعنام بار رہا ہے سب کو دے رہا سب کو دو حسن نہیں کہے سارا دنبار بار پیغام مجھے حسن کو بلاؤ سرکار شام کو دوپہر کو شام کو سرکار چلے گئے اس نے اعلان کیا جتنا سارے دن میں تقسیم ہوا اتنا حسن محتباہ کو دیا جتنا سب کو دیا سارے دن میں دس لاکھ روپے تقسیم ہوا تو کہا دس لاکھ اکیلے حسن کو دیا برس کیجئے میں کہہ بیس لاکھ ہوئے ہیں تو اکیلے حسن کو بیس لاکھ دیا اتنا بھی سب کو دیا کتنا اکیلے حسن کو دیا ہے کتنا دولوں کا ڈھیل آکے حسن کے سامنے رکھ کے کہتا ہے یہ لو یہ میری ثقابت ہے میں بھلاں کا بیٹا ہوں یہ اس کی ثقابت ہے سن لیئے بسی سیدھرہ میں بھلاں کا بیٹا ہوں یہ اس کی ثقابت ہے اس نے سامنے رکھ لیا حسن نے اچھا ماں آگے بڑھے ایک بندے نے نالائن مبارک شیدی کر کے رکھی علی کے بیٹے نے پاؤں نالائن میں ڈالتے ہو کہا یہ سارا لے جا یہ زہرہ کے بیٹے کی ثقابت ہے نالائن سیدھی کرنے والے سے کہا یہ سارا لے جا یہ اہلی کے بیٹے کی ثقابت ہے شام ملک کہتا ہے حسن یہ کیا کر دیا اتنی دولت تو نے ایک جوتے سیدھے کرنے والے کو دیتی کہا تو یہ تمہاری اوقات بتانا چاہتا ہو جس دولت میں تو ناز کر رہا ہے اتنی دولت تو ہم اپنے نالائن سیدھی کرنے والوں کو دیتے ہیں علوات پڑھئے گا میرے کے علوات پھرکے سالواد پڑھے گا بابا سے بس صدیدہ مختلف یہ ہی وہ چیزیں تھی جو شام ملک کو اچھی عنات حسن کے پتہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ملاخر حسن کے ساتھ وہی کیا گیا جو اپنے ابا وجدہ اپنے ساتھ کیا جودہ بن زیاشت کے ذریعے امیر امام کو ذہن دلایا دیا اٹھائیس سفر روزے سے تھے میری امام روزے داور امام جو اندر بن زیاشت کی ذر میں روزہ افتار کیا اس نے امام کے سامنے دولت کا گلاس ہوتا میری امام نے گھونٹ بیا اور پڑھا امام فرمز ہے جو دا کیا میں تیرا اچھا امام ہوں نہیں تھا جو دا میرا نسلی میرے قاسم کا خیال کر لی میرے قاسم کا سن چھوٹا ہے جو دا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی یہ کہتے سرکاری حسن ملتبہ باہت سے اٹھے ہیں زیواروں کا سہارہ لیتے ہوئے پہلا پہ پڑھا کے دروازے پہ پہنچے نکل باپ کیا قاسم کی ماں جرلی کا دروازہ کھول بی بی نے دروازہ کھولا قاسم کی ماں مجھے سہارہ دو مجھے زہر میں لگیا قاسم کی ماں قاسم یتیم ہونے والا ہے بی بی نے سہارہ دیکھے بی سر پہ لٹا ہے چند دمیں گھتے ہوں گے حسن کو خون کی کئے آگے یہ وہ خون کی کئے نہیں چھی جگر پہ ڈکڑے کٹ کٹ کے باہرہ جنب پروہ تشمیل بھولی رات میرے نفیس امام بستر پہ ایسے تڑکتے رہے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑکتے بار بار کہتے تھے پروہ آمد پانی کھولا آگر سیدھے میں آگل نماز تحجد کی ٹائم تک تڑکتے رہے میرے باہر جب نماز شب کا ٹائم ہوا فرماتے فروہ آمد زہر پہلے بھی ملے گئی مرتبہ بھی لیکن وہ زہرہ اور تھا یہ زہرہ ہو رہے میرا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہے فروہ آمد پسنے والا نہیں اب میری پہلوں کو اطلاع دو اب بلاؤ علی کی بیٹیوں کو وہ میں سے آکے آخری مرتبہ ملے میں بس ہوا حجر کو من اللہ مولا گریہ قبول فرمائے جناب فروہ خود جانے لگی حسن فرماتے فروہ آپ نہیں جاؤ قاسم کو بھیجو مولا قاسم نے کبھی مونٹ کی اطلاع دی جناب قاسم کی عمر اتنی تھی اتنا کربلا میں حسین کی بیٹی سکیلہ کی تھی مولا آپ کا قیلہ قبول فرمائے دونوں کی اپنے قسمات جناب مولا کہتے ہیں مولا کبھی قاسم نے مونٹ کی اطلاع دی ہے فروہ میرے قریب بھیجو جس طرح میں بھیجوں گا نا قاسم کو اسے کچھ عیلی کی بیٹیوں کو بتانا نہیں پڑے گا اسے دیکھ کے زینب سمجھ جائے حجر کو من اللہ شرم کر کے نہیں غریب بند کرو یا کھرو رات کے اس وقت تک جاگے اس لیے نا پرسہ دینے آئے حسن مہتبہ کا مولا آپ کا قریہ قبول فرمائے میرے قریب بھیجو حسن مولا کے قریب قاسم امام نے پہلے تو قاسم کا گریبان چاکھی آپ سینے الڈی تھوڑی سی خاک اٹھا کے سن میں ڈالی کا بیٹھا جاؤ اب تمہیں بولنا نہیں پڑے گا تیرا چہرہ دیکھ کے زینب سمجھ جائے جناب قاسم ہے عالیہ بیوی کے دروازے پہ دروازہ بند تھا سن چھوٹا ساڑھے تین ساتھ جب آیا دروازہ بجایا نہیں حسن کا یتیم دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا سب سے پہلے دروازے پہ آئی ہیں حسین کی پاننے والی ماں جناب فضا جیشی دروازہ کھونا اندیکھا دروازے کے قریب کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اندھیرہ تھا پہشانہ نہیں جناب فضا بیوی سب جن کے شاید کوئی سوالی ہے شاید کوئی مانگنے والا آیا ہے بیویی کہتی ہے بچہ بہت جنزی آ گیا ہے ابھی تو علی کی بیٹی نماز تحجد پڑھ رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد آنا جو کچھ مانگو گئے میں سینب سے دلا دوں گیا یہ یک کہنا تھا حسین کے بیٹے کی چیزیں نکل گئیں روکر کہتے ہیں اما میں کوئی غریب نہیں میں تو امیر باہ کا امیر بیٹا ہوں جادی مجھے پہچان میں مانگنے والا نہیں میں قاسم ہو عزیز رکمان اللہ مالا گریہ قبول فرمائے میں قاسم میں یتیم ہونے والا جنزی سے جناب فضا نے اٹھایا سینے سے نگا کر کہتے ہیں قاسم مجھے معاف کر دینا میں نے پہچانا نہیں ہے قاسم کہتا دادی تیرا قصور نہیں ماؤں کے ماروں کو کوئی نہیں پہچا عزیز رکمان اللہ تیرا قصور ہے جنزی سے ہو جائے جناب زینب میں آئی زینب تیرا خواب سچا ہے بی بی نے تھوڑی دیر پہلے جناب فیزا کو خواب سنایتا اما میں نے رات خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے دروازے کو پھر آگ لکھی ہوئی ہے اللہ خیر کرے ابھی یہ خواب سنا رہی تھی کہ یہ اتنا پہ ہوتی جناب فضا کر دی زینب تیرا خواب سچا ہے حسن کو سہر مل گی بی بی نے نماز شک تو پڑھی پڑھی ہوئی تھی کہا کہ کل سوم رکیہ آو فجر کی نماز حسن کے گھر پر تینوں میں نے سر پہ چاندہ رکھے حسن کے گھر جب پہنچین دروازے پہ حسن کی حادث کیا ہے دکھر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے فروہ تشت میرے ادھر پہنوں کے آنے کی خوشبو بہتی ہے حسن کہتے ہیں فروہ علی کی بیٹھی آ رہی ہیں پہنوں کے دل بڑے ناسک ہوتے ہیں فروہ جلدی کر میرے دکھر کے ٹکڑے چھپا کچھ سینب دیکھے مر نہ جائے یہ آواز آلی ابیمی کے کانوں تک بہتی کہتے ہیں فروہ نہ چھپا میں سینب ہوں حضرت کو ملکہ نہ چھپا میں میں بابِ علی کی پیشانی پہ پٹیاں مانتی رہی ہوں میں ماں زہرہ کے پہلوں پہ پٹیاں مانتی رہی ہوں میں خود تاشتمن ہوں گے للابِ آلی ابی بھی تھا شہرے کے بیٹھی رہی حسن کے ٹکڑے جگر کے کٹ کٹ کے آتے رہے نمازِ فجر کی مام نے بستر پہ پڑھی نمازِ فجر ادا کرنے کے بعد حسن کہتے ہیں حسین جی مولا حسین میرے قریب آ حسین اب میرے پاس اتنا وقت نہیں رہا حسین میں بچنے والے گئی حسین پہلے تھے ملا تھا وہاں تھا یہ زہرہ ہو رہا ہے حسین میرے بعد تو امام ہے حسین پرداداروں کا خیال کرنا اللہ دارم آجمی ہے شباز برما دے فرما میرا قاسم کہا ہے مولا میرے پاس ہے لاؤ میرے قاسم کو میرے قریب لاؤ مولا قریب لائے جنابِ فرما قریب لائے جنابِ گویا سن مہتبالِ حق قاسم کا حاضر پکڑا مولا حسین گیا دھرک کر دے حسین میری طرف سے امانت سغاد حسین قبل اللہ مولا قریب لائے قبول فرمایے میری طرف سے امانت سغاد حسین قربلا کے مدال میں میں نہیں ہوں گا میری طرف سے یہ قربانی قبول کر دے حسین قبل اللہ مولا قریب لائے قبول فرمایے آپ کا قرصہ قبول فرمایے حضر دارم آتے ہیں ساری وسیعتیں کرتے رہے یا اچانک حسین کو کہتے سے کچھ یاد آئی ہے رو کر کہتے ہوں سہین آپ بھی آئے ہو زینب و قرصوں مور رکیہ بھی آئی ہے ہارے کوئی آئے ہیں میرا حباس نہیں رہا ہے حضر کو ملال اللہ مولا قریب یا قبول فرمایے میرا غازی نہیں آیا میرے غازی کو اطلاع نہیں ملی وہ سہر فرماتے ہیں نہیں مولا جب سے آپ کو زہر بلا ہے مولا پاس تروار میں عام سے نکالی ہوئی ہے امامہ اعتلاوائے کئی مردبہ میرے پاس آیا رہا کر کر تھے پولا جلدی کر حسن کا قاتل بزا میرے دمیان میں آنے کا کیا فائدہ علی کی بیٹیاں بال کھول کے لوئے عزر قمان اللہ مولا گریہ قبول فرمائے حسن جلدی کرو ابا اس کو مر بلاو سرکار ابا اس کو بلایا حسین بھلا لیں گے ابا سندھا لاؤ رو کر فرماتے ہیں ابا سندھا لاؤ سندھا لاؤ مولا آپ کا قلیہ قبول فرمائے پرسا قبول فرمائے مولا آپ کا قلیہ قبول فرمائے پرسا قبول فرمائے علی داروں ماترمیوں حسین بھلا لیں گے داروں ماتریوں سرکار ابا سندھا لاؤ اندر آئے غازی نہیں غازی کا جناد آر آئے حسن کے سامنے آ کر کھلے ہو گئے حسن بھلا تھے ابا سندھا لاؤ ابا سندھا لاؤ حسن بھلا تھے ابا سندھا لاؤ حسن بھلا تھے ابا سندھا لاؤ اپنی چادر کے دامن مجھے دو تینوں پہنوں کے چادر کے دامن پکڑ کر حسن نے وہاں پاس ہسن سیاد میں لکھے رو کر کہتے ہیں آپ آج زینب کی چادر کا خیال کرنا تو زینب کی چادر کا محافظ مولا بھی قبول فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَاد حسن امامِ دنیا سے رخصت ہوئے اِلَا دَرَمَات لِیو حسین مولا نے حسن دیا کفن دیا نبالِ جنادہ پڑھائی امام کا اللہ جنادہ دیکھ امام گھر سے باہر لکھ لے امام چاہتے ہیں کہ حسن کو نالا کے پہلوں میں دفر کرو مسلمان کا اجتے دفر نہیں ہونے دیں گے امام برماتے مسلمانوں حیاء کرو مدینہ بھی میرا نالا بھی میرا سن بھائی بھی میرا میں نالا کے پہلوں میں دفر کرو گا جب ہم سنسائل چلے اللہ زیادہ رو کہیں سکتیر آیا ایک تین نہیں آیا پھر تینوں کی بار سے ہوئی ہے غالی نے دیکھا تلوار میاں اسے دکاری اللہ ہوا کبار سنہ اٹھے ہوئے حسین آیا باہر سے جانگ نہیں کرنی ہے میرے نالا کھر سہے رہے عجر اکبر اللہ پہلا جنادہ مسلمان کے بعد جنادہ بھوٹ لے آنا یہ پہلا جنادہ ہے جو گھر سے باہر گیا اور پھر واپس آیا ہے غریب سے غریب گھر کا جنادہ اکمت واگر سے باہر جنادہ واپس لیا تھا عمیر امام کا جنادہ واپس آیا ہے جنابِ حسین گریہ فرمارے کہتے زینب کو سو رکعہ ہو حسن کے جنادے سے تین نکارے کچھ دین زینب نے نکارے کچھ دین کل سوڑ کا یاد نکارے دوسرا کفر بھی آ گیا میں کہتا ہوں نہیں کی بے بھی آج بڑے بھائی کا جنادہ تھا تین نکارے تھے ہاتھ دار تھے اور جب چھتے کا جنادہ ہوگا اور تیرے ہاتھ پسے گر میں